یہ معروضہ کر رہا تھا بڑی خیامت کی شب ہے یہ تفصیل لیں پڑھوں گا صرف چند جملے مسائب کے اور آپ ازاد کے لئے زیمت تمام کروں کیونکہ ایام خود رولاتے ہیں یہ خیامت کی شب ہے کہ اتنا تصور رہے کہ حسین مدینے میں آج کی شب کا ایسے گزار رہے ہیں کبھی نانا کے روزے پر ہیں قریب ہے تو شرف پر ہیں حسین اللہ اکبر تو حسین کو سخیفہ کے ماننے والوں نے رہنے نہیں دیا اے اس سبقتہ کہ حسین مظلوم کربلا اپنے نانا کی مزار پر آئے اور آ کر کہنے لگے نانا چاراؤں نانا خدا حافظ اب آپ کی امت مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہی ہے نانا جدہ کم ربکم ہاں عزاداران مظلوم کربلا اتنا ضرور ملا جس وقت کہ حسین مظلوم کربلا کے سفر کا آغاز ہوا مدینے میں ایسے لگ رہا تھا کہ رسول خدا کی شہادت ہو گئی ایسے لگ رہا تھا علیہ ولی کی شہادت ہو گئی ایسے لگ رہا تھا کہ فاطمت و زہرہ کی شہادت ہو گئی ایسے لگ رہا تھا کہ حسن مشتبہ کی شہادت ہو گئی ابھی حسین زندہ ہے حسین کے سفر کا آغاز ہے مدینے میں کورام برپا ہو گیا مدینے والے ایسا گریہ کرنے لگے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہہ رہے تھے اے کیا علی ولی دنیا سے گزر گئے اے فاطمہ دنیا سے گزر گئی ابھی حسین زندہ ہے یہ ہے سفر امام حسین ام حانیہ کو پتا چلا جب ام حانیہ کو پتا چلا کہ حسین مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے ہیں وہ ام حانیہ ہے جس کو اٹھانے جا رہا تھا ہاتھ میں عصہ آگئی تھی ضعیف ہو چکی تھی حسین کی پھپی ہے بس یہ سننا تھا یا خرامہ خرامہ آسا کو دیکھتے ہوئے حسین مظلوم کربلا کے بہت شرع پر آئے آ کر کہنے لگے بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ رہے ہو کہاں بھو بھی امام خدا کی یہی مشیط ہے کہ مدینہ چھوڑنا ہے جزا کم رب کم اس کے بعد حسین مظلوم کربلا اپنی پھپی سے گھرے پھپیا ماہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کس مقام پر خطل ہوں گا میں جانتا ہوں کہ میرا مدون کہاں پر ہے بس یہ سنا تھا کہ ام حانیہ اتنا گریہ کی کہ بے ہوش ہو گئی ہے اللہ اگر ازاداروں سوچنے کا مقام ہے کہ ام حانیہ یہ ہاتھ میں اصا آئی ہے حسین مظلوم کربلا کی پھپی ہے پھپی ہے پھپی کے ہاتھ میں اصا آنا یقینا یقینا ممکن ہے مگر صبر امام حسین کیا ہے یقباب اگر بیٹی سے جتا ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کی آوازیں انشاءاللہ تعالی مزید بلند ہو جائیں گی فاطمہ صغرہ ارے کمسن ہے فاطمہ صغرہ کے ہاتھ میں اصا آئے فاطمہ صغرہ کے ہاتھ میں اصا جزاکم ربکم انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی خادم ذکر کرے گا میں یہاں پر یہاں پر تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا چلد اشارے کروں گا مگر اتنا سن لو اتنا سن لو میرے دہن سے فاطمہ صغرہ کا نام نکلا ہے فاطمہ صغرہ میں صرف فاطمہ صغرہ کہا اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں پتا نہیں تم نے کیا سوچا ہے کیا کیا سوچ کر تم پرسا دے رہے ہو یہی ہوگا نا یہی ہوگا نا آج کی شب گدر جائے گی کل کا دن ہم عزاداری کریں گے اس کے بعد جب شابان کا چھاند ظاہر ہوگا ارے تم خوش کیا منائیں گے سوچو فاطمہ صغرہ کا کیا آلم ہوا ہوگا کہ فاطمہ صغرہ یکم شابان کو اپنی پوید زینب کو یا کی ہوگی یہی فاطمہ صغرہ ہے دین شابان آیا بابا کو یا کی ہوگی جب تیچار شابان آیا یہی فاطمہ صغرہ ہے جب اپنے چھتا کو یا کی ہو جب دیارہ شابان آئے تو یہی فاطمہ صغرہ ہے اپنے بھئی آلی اکبار واہ محمدہ واہ محمدہ یقین ہم خوشیاں منائیں گے تین شابان کو ہم جشن کریں گے یکم شابان کو ہم جشن کریں گے چار شابان کو ہم جشن کریں گے ارے کیارا شابان کو ہم جشن کریں گے مگر اتنا زین میں رہے کہ فاطمہ صغرہ تم جشن کر رہے ہیں تم جشن کر رہے ہیں فاطمہ صغرہ اپنے بھئی آلی اکبر کو خریب بلائی بلا کر کہنے لگی بھئی آہ تم چاہ رہے ہو کم از کم اپنے خدموں کا نشان تو چھوڑ جاؤ جناک اللہ جناک اللہ جناک اللہ سفر امام حسین کی اگر سب میں تفصیل امبا صاحب پڑھو تو خدا کی غسم خدا کی غسم اس میں چند روک چند روک بھا کرے جائیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے یہ ہے سفر امام حسین بڑا عجیب و غریب سفر ہے بڑا عجیب و غریب سفر ہے ایک بہن اپنے بھائی کو بلا رہی ہے بلا کر کہنے بھئی آہ تم جا رہے ہو نا بھئی آہ بھئی آہ میری چند وزیعتیں ہیں بھئی آہ بھئی آہ جب تمہیں راغ سے لوٹ کر آنا یقیناً بھئی آہ تمہاری شادی ہو جائے اے بھئی آہ میری خبر پر آنا آہ 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 اہا آہ گربلہ آہ فاطمہ صغرہ کی خاتر اس نے علیہ آ کھبر اپنے خدموں کا نشان چھوڑ دیئے بس یہی یہ فاطمہ صغرہ کا تکیہ ہے یہی فاطمہ صغرہ کا تکیہ ہے تو جواب دینا دلوں پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا جب کیا رشعبان آئی جب کیا رشعبان آئی یہی فاطمہ صغرہ جب ان قدموں کے غریب پہنچی ہے تو یقین اپنے بھائی کو یاد کر 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 بھائی آہ آج ہی کی تاریخ دینا جب تمہارا زہول ہوا اے بھائی آہ تمہاری بہن فاطمہ صغرہ تنہا ہے آہ دادارہ نے مظلوم کربلا حسین مظلوم کربلا کے سبر کی تلا امب سلمہ کا بھی پہنچی انشاءاللہ میں پھر فاطمہ صغرہ کا ذکر کروں گا کیونکہ یہاں علی اکبر کا بھی ذکر ضروری ہے جب امب سلمہ کو بھی تلا ملی کہ میرا نوازہ وطن چھوڑ رہا ہے آگئی امب سلمہ کہا بیٹا حسین تم جا رہے ہو کہا نانی جان خدا حافظ حسین مظلوم کربلا نے کہا نانی جان کہ آپ وہ مقامات دینا چاہتے ہو کہ جہاں ہمارا قیام ہوگا کہاں بیٹا کیونکہ تمہارے نانا نے مجھے مٹی دیتی ہم مٹی دینے کے وقت یہ کہا تھا کہ جب یہ مٹی سرک ہو جائے تو سمجھنا ہے کہ میرے حسین کے گلے پر کنجر چل گیا زاکر بڑا مجبور ہوتا ہے زاکر بڑا مجبور ہوتا ہے مرسے خان بھی مجبور ہے نوحے خان بھی مجبور ہے اگر مرسے خان پر نوحے خان پر یا زاکر پر رکت تاری ہو جائے تو پھر وہ پڑ نہیں پاتا ہے شہزادی فاطمہ دوزہرہ کی بارگاہ میں دستہ دب کو چھوڑ کر اتنا معروضہ کروں کہ میرے شہزادی تمہاری تمنا ہے کہ جب پڑ شہزاد بچھے تو میرے بیٹے حسین کا ذکر ہو یہ مجھے بھی قوتیں دیں یہ تمام ازاداروں کو قوتیں دیں تاکہ آج کی شب کا مکمل حقہ دا ہو سکے اللہ اکبر جیسے ہی حسین مظلوم کربلا اپنی نانی سے کہنے لگے یہ نانی اممہ کہ وہ مقامات دیکھنا چاہتے ہو جہاں ہمارا قیام ہوگا کہ ہاں میرے لحال بتاؤ اچلاچہ حسین مظلوم کربلا ایک ایک مقام بتانے لگے کہ یہاں ہمارے قیام ہے لانی جان یہ مقام ہے یہ مقام ہے کہ جہاں جہاں علی اکبر نوڑن ست سبھیل پر آنے والا لانی جان یہ مقام ہے کہ جہاں خاسم گوڑے سے آنے والا ہے لانی جان یہ مقام ہے جہاں آل محمد لانی جان لانی جان یہ پہتیوی فرار دیکھ رہے ہو اس کے کنارے میرا بھائی اپاس اللہ اکبر اے آزاداروں دلوں کا تھام لو ایک جملہ سنو دلوں کا تھام کر سنو تم برداشت نہیں کر سکیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے بچے سے ہی جیسے ہی ام سلمہ کو وہ مقامات دکھائے گئے ایک مرتبہ ام سلمہ نے سہا کیا اور بے غوش ہو گئے اللہ رہ زینب اللہ رہ زینب رہ زینب کیا کیا دیکھ رہی ہے اسی لئے تو زینب کو ام المصائب کہا گیا آئی ناہ جدا کم ربکم خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد والے محمد کے خدا تم کو سلامت رکھے خدا تم کو آباد و شاد رکھے اے بارِ الہا تجھا باستہ حسین مظلوم کربلا کی گروت کا تجھے باستہ آج کی شای فاطمہ سغراہ کا وازتہ دینا ہے کیونکہ یہ بی بی تنہا رہ گئی ہے یہ بی بی تنہا رہ گئی ہے اے بارِ الہا تجھے باستہ آج کی تنہائی کا وازتہ تنہائی کا وازتہ جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کو اپنے ہفز و مانگ رکھنا ان کو صحیح سے رکھنا جو بیمار ہے انہیں شباہ کامل و عاجلہ دا فرما اے بارِ الہا تجھے باستہ سینب کا یہ جتنے آزادار ہیں ان کو زیارت مقامات مقدسہ سے بار بار مشرف فرما جانا کربلا جانا مدینہ جانا مدینہ جب جانا فاطمہ صغرہ کے مقام کی زیارت کرنا مقام کی زیارت کرنا وہ مقام ہے جہاں فاطمہ صغرہ جیسے ہی سورشتل ہوتا آگا ٹیر جاتی آگا ٹیر تھی بی بی کیا دیکھ رہی ہو ہے میرا بھائی علی اکبر میرا بھائی علی اکبر میرا چھچا بات کیونکہ دونوں وعدہ کیے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ چھوڑنا ہے خادم سمہ صاحب چھوڑنا ہے مختصر مختصر یہ کہ ام سلمہ پر بھی غشید تاری ہو گئی اگر مرتبہ حسین لکھا اس سبر کا آغاز کیا جائے سواریاں مگائی گئی سواریاں مگائی گئی نہ اس وقت میں اس وقت میں شہزادیِ زینط flex Sun کا ذکر کرنا چاہتا ہوں نہ اس وقت میں ان میں؛ فنوا کا ذکر کرنا مگر کرنا چاہنا ایک بی 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 کا ذکر کرنا ایک بی بی کا ذکر کروں گا سرات ا Theory علی اکبر خاسم جوان آنے بھلی حاشم ہے سب بی بیوں کا سوار کر رہے ہیں سب کا ذکر کرنا نہیں ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک خوب رو ایک خوب رو نوچوان بیت و شرف سے باہر آیا اس کے ساتھ ایک بی بی تھی ایک بی بی تھی اس بی بیوں کے وہ بی بی کے اطراف میں کنیزیں ہلکہ باندھی ہوئی تھی لوگ متحیر ہوئے پوچھنے لگے کہ آخر یہ کون موت سما ہے تو کہ اطراف میں کنیزیں نظر آ رہی ہیں کنیزیں نظر آ رہی ہیں کہا یہ علی اکبر کی ماں ہے کہا یہ علی اکبر کی ماں اتنے کنیزوں کے درمیان علی اکبر اپنی ماں کو لے کر آ رہے یہی تو سبب تھا کہ علی اکبر اپنے بابا سے گھتے بابا میری ماں کا خیال رکھنا واہ محمدہ جیسلی علی اکبر نے کہا بابا میری ماں کا خیال حسین مظلومِ کربلا سمیر پر بڑھ گئے سینب آگے بڑھے بڑھ کر کہلے یہ پھئیہ پھئیہ ارے آواز دو بھئیہ بھئیہ آواز دو آئے رہے زینب کیا کرے پانی بھی نہیں ہے کہ چھڑک کر اٹھا ہے گریہ کرنے لگے اکبر تبا حسین اپنی آنکھیں کھولے بھئیہ کیا ہوا علی اکبر نے کیا کہہ دیا اے بے نا تیرا بھائی بڑا غریب ہو گیا تیرا بھائی بڑا غریب ہو گیا کہ بچے پاک کو وسیعت کر رہے ہیں علی اکبر مجھ سے کہہ رہا ہے بابا میری ماں کا غیر بہنا ارے تو جانتی ہے میرے گلے پر خنجر چلے گا ارے سب پہ رہنا ہو جا مجھ سے کھڑا ہے 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 مجھ سے کھڑا ہے